اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ صرف خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعایہ کہ آپ ہمیشہ خوش نئے ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور میرا نام ہے محمد سویل اور میں عزف اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پر ریکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے دس انفو لیب ایکسپوز پاکستان فیک نیوز نیکسز تو ویڈیو بھئی کافی انٹرسٹنگ ہے اور کافی بھائیوں نے بھی بولا ہے آج ہی آئی ہے سارا لوگ کی تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیڈ میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع اس ویڈیو میں بتائی گئی ساری جانکاری پبلک پلیٹ فارم پر اپلپد ہے اس میں ایسی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے جس سے ہمارے سرکشابلوں کی گوپنیتہ بھنگ ہوتی ہے ڈیفنس ڈیٹیکٹیو سینہ کا سممان کرتا ہے اور انہی جانکاریوں کے آدھار پر کام کرتا ہے جو ساروجانی گروپ سے موجود ہیں نمازکار دوستوں ڈیفنس ڈیٹیکٹیو کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں آلوگ تو ویڈیو کے ٹائٹل کو دیکھ کر آپ لوگ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ بھائی آج کے اس اپیسوڈ میں میں کس بارے میں بات کرنے والا ہوں تو بھائی ڈس انفو لیب کا نام سب سے پہلے جب آتا ہے نا سامنے تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ ہیں ہمارے پاکستانی بندھوں کیونکہ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ٹوٹر ہو فیس بک ہو یا پھر یوٹیوب ہو ہر جگہ وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ڈس انفو لیب نے پاکستان کے خلاف جو بھارت کی فیک نیوز تھی فیک نیوز کا جو ریکٹ تھا وہ ڈس انفو لیب نے ایکسپوز کر دیا بھارت کو اس پر تو بھائیوں اسی ڈس انفو لیب نے بھارت کے خلاف فیک نیوز فیلانے آتنکواد کو بڑھاوا دینے آتنکواد کی فنڈنگ کرنے بھارت میں اعیستھرتہ فیلانے بھارت میں ہنسہ فیلانے اور بھارت کی چھوی کو خراب کرنے کے ایک بڑے انٹرنیشنل ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے اسی ڈس انفو لیب نے ڈس انفو لیب کی اس ریپورٹ میں پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ بے نکاب ہو گیا ہے اس میں بتایا ہے ڈس انفو لیب نے کہ بھائی پاکستان کتر اور ترکی کی سرکاریں پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کتر کی نیوز ایجنسی الجزیرہ ترکی کی نیوز ایجنسی ٹی آر ٹی اور آتنکوادی سنگٹھن مسلم برادرہود اس انٹرنیشنل ریکٹ میں جو بھارت کے خلاف فیک نیوز پروپاگنڈا فیلا رہا تھا اس میں شامل ہیں مسلم برادرہود اور پاکستان کے گھر جوڑ کی بات کتنی زیادہ اہم ہے اس کا اندازہ آپ کو ڈس انفو لیب کی ریپورٹ کے اس کواپیج سے ہو جائے گا مسلم برادرہود's next start-up کشمیر saga of conflict industry and vulture activism یعنی کشمیر میں مسلم برادرہود کا اگلا start-up اس ریپورٹ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ پوری طرح سے کشمیر کے اوپر ہے پورے نیکسس کی جانکاری دی گئی ہے کون کون سے پاکستانی کردار ہیں کون کون سے ترکی کے کردار ہیں کون کون سی میڈیا ایجنسیاں اس میں شامل ہیں اور ان سب کا کنیکشن مسلم برادرہود سے ہے اس لیے پورے کھیل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مسلم برادرہود کے بارے میں جاننا ہوگا تب ہی آپ کو بھارت کے خلاف اس بڑے شڑینتر کے بارے میں اچھی طرح سے پتا چلے گا مسلم برادرہود کے ستھاپنا قریب 93 سال پہلے ایجپٹ میں کی گئی تھی ہیڈکوارٹر اس کا کائرو میں تھا لیکن اب کہاں ہے اس کی ٹھیک ٹھیک جانکاری نہیں ہے دنیا کے کئی دیشوں میں اس پر بین لگایا جا چکا ہے کئی دیش اسے آتنکوادی سنگٹھن گھوشت کر چکے ہیں اس میں ایجپٹ, سعودی آراب, روس, UAE, سیریا اور بہرین جیسے دیشیں آسٹریا بھی اس پر بین لگا چکا ہے امریکہ بھی اسے آتنکوادی سنگٹھن بہت جلد گھوشت کرنے والا ہے اس پر جب ٹرمپ راشترپتی تھے امریکہ کے تب ہی کام شروع ہو چکا تھا امریکی سنسد میں مسلم برادرہود کو آتنکوادی سنگٹھن گھوشت کرنے والا ایک بل بھی پیچ کیا جا چکا ہے اور جب سے جو بائیڈن امریکہ کے راشترپتی بنے ہیں تب سے یہ لگاتار مانگ اٹھ رہی ہے کہ مسلم برادرہود سنگٹھن کو آتنکوادی سنگٹھن گھوشت کیا جائے اور پوری امید ہے کہ بہت جلد ایسا ہو جائے گا کیونکہ پہلے بھی روس اور باقی کئی دیش اسے آتنکوادی سنگٹھن گھوشت کر چکے ہیں میں آپ کو امریکی سنسد میں اس سے جڑا جو بل پیش ہوا تھا اسے دکھا دیتا ہوں 114 کانگریس کے پہلے سیشن میں S2230 نام سے امریکی سینٹ میں بل پیش گیا گیا 3 نومبر 2015 کو اس میں مسلم برادرہود کو ویدیشی آتنکی سنگٹھن گھوشت کرنے کی بات کہی گئی تھی اس بل کا نام دیا گیا تھا مسلم برادرہود تیرریسٹ دیگنیشن ایکٹ آف 2015 اس بل میں بتایا گیا تھا کہ مسلم برادرہود کو کیوں امریکہ میں آتنکی سنگٹھن گھوشت کرنا ضروری ہے دیکھیں امریکی بل میں لکھا گیا تھا کہ کئی دیشوں نے مسلم برادرہود کو آتنکی سنگٹھن گھوشت کر دیا ہے سال 1980 میں سیریا کے لیپوں میں جون 1989 میں 83 جوانوں کے نرسنگھار کے بعد سیریا کی سرکار نے مسلم برادرہود پر بین لگایا اور کانون بنایا کہ جس نے بھی اس سنگٹھن کی ممبرشپ لی اسے موت کی سزا ملے گی روس کی سپریم کورٹ نے 14 فروری 2003 میں مسلم برادرہود کو آتنک وادی سنگٹھن قرار دیا اور روس میں اسے آپریٹ کرنے پر بین لگا دیا اسی طرح سال 2013 میں ایجپٹ کی کوٹ نے بھی اسے بین کیا اور آدھیکاریک روپ سے مسلم برادرہود کو آتنک وادی سنگٹھن گھوشت کیا سعودی عرب نے سال 2014 میں اسے آتنک وادی سنگٹھن گھوشت کیا UAE نے بھی اسے آتنکی سنگٹھن کی اپنی لسٹ میں ڈال دیا بہرین نے بھی سال 2014 میں اسے آتنکی سنگٹھن گھوشت کرنے کے UAE اور سعودی عرب کے فیصلے کا سپورٹ کیا ادھر امریکی لاؤ میکرز بھی لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ جل سے جل مسلم برادرہود کو آتنک وادی سنگٹھن گھوشت کیا جائے تو مان کے چلیے کہ جب بل پیش ہو چکا ہے تو بہت جل بائیڈن اس پر فیصلہ دے دیں گے امریکہ بھی اسے بین کرے گا اور آتنک وادی سنگٹھن گھوشت کر دے گا یہ جو بھی دستاویز میں نے آپ کو دکھائے ہیں یا پھر آگے اس ویڈیو میں جو بھی دستاویز میں دکھانے والا ہوں ان سب کے لنکس میں نے ڈسکپشن باکس میں دیئے ہوئے ہیں مسلم برادرہود کے بارے میں اتنا سب کچھ بتانے کا میرا مقصد صرف ایک ہے کہ جس سے یہ آپ سب سمجھ سکیں کہ پوری دنیا کے لیے مسلم برادرہود سنگٹھن کتنا خطرناک ہے اور آنے والے بھوشت میں یہ اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اب پاکستان بھی اس سے مل چکا ہے اور یہ بھارت کے خلاف اس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے ڈس انفو لیب نے اپنے ریپورٹ میں ہر اس چہرے کو ہر اس سنگٹھن کو پاکستان کے ہر اس کردار کو بینکاب کیا ہے جو اس وقت بھارت کے خلاف کام کر رہا ہے الجزیرہ اور ترکی کی نیوز ایجنسی تی آر ٹی جیسی بڑے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے فیک نیوز دی جا رہی ہے کشمیر پر بھارت کے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک سو گیارہ پنوں کی اس پوری ریپورٹ کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو اس کے مکھے باتیں بتانے والا ہوں جس سے آپ کو پاکستان کی ساجشوں کے بارے میں پتا چلے گا اور پاکستانی پی ایم عمران خان کا چہرہ بھی اس پر بینکاب ہوگا دیکھیں یہ ہے اس ریپورٹ کا انٹروڈکشن اس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال ستمبر میں مسلم بردرہوڈ نیکسس نے بھارت کے خلاف بائیکارٹ کمپین کی شروعات کی تھی اس میں فرانس کے علاوہ سعودی عرب اور UAE کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا اس کمپین کو ترکی اور پاکستان کی ٹرول فیکٹریز کا سپورٹ تھا یہ کتر ترکی پاکستان کے نیکسس QTPI کے ذریعے مسلم بردرہوڈ کا پہلا اوپن کمپین تھا اس میں فیک تصویریں فیک ویڈیوز کا استعمال کیا گیا یہ کوئی سادھارن پروپگنڈا نہیں تھا یہ مسلم بردرہوڈ کی مضبوطی کا ایک طرح سے ٹیسٹ تھا اور اس میں الجزیرہ جیسا بڑا نیوز نیٹوک بھی شامل تھا آپ کو بتا دوں کہ الجزیرہ قطر کا نیوز میڈیا ہاؤس ہے اس میں قطر کے جو راجہ ہیں جو قطر کی روائل فیملی ہے ان کا پیسہ لگا ہوا ہے اس کے ذریعے یہ پتا چلا کہ مسلم بردرہوڈ نہ صرف انڈیا پہنچ چکا ہے بلکہ اس کا ارادہ یہاں گہری جڑے جمانے کا ہے ان کا اصلی مقصد بہت جل سامنے آ گیا جب بوسنیا کے سارا جیوے میں دسمبر 2021 میں کشمیر مددے پر ایک ٹرائبنل کا آئیوجن کیا گیا دس انفو لائب نے بتایا ہے کہ کشمیر مددہ اٹھا کر یہ اپنا بینک بیلنس مضبوط کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے پہلے فلسطین میں بھی ایسا ہی کر کے انہوں نے دس سال تک اپنی انڈسٹری چلائی ہے اب وہ نئے لوکیشن کی اور شفٹ ہونا چاہتے ہیں اور نیا لوکیشن ہے کشمیر اور اسی کے لیے انہوں نے BDSM نام کے ٹول کا استعمال کیا یعنی بائیکوٹ ڈائیویسٹمنٹ سینکشن موومنٹ کونفلکٹ انڈسٹری کے لیے کشمیر نیا نہیں ہے ریپورٹ کے مطابق ساٹھ سے زیادہ فنڈ ریزرز کشمیر کے نام پر چلائے جا رہے ہیں ان میں ایکٹیویسٹس ہیں انجیو ہیں ہمینٹیریان ریلیف آرگنائزیشن ہیں یہ لوگ کوئی گراؤنڈ پر اصلی کام نہیں کرتے بس مکھوٹے کا استعمال کرتے ہیں پیسے کم آنے کے لیے جیسا کہ انہوں نے بھارت میں کوویڈ ریلیف کے نام پر جس میں ایمانہ نام کی سنستہ تھی مسلم ایڈ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے پیسو کی اپیل اس سے کروڑوں ڈالرز ان لوگوں نے جمع کیے اور یہ بھی ڈس انفو لیب نے بتایا تھا اور وہ پیسے ان کی جیب میں گئے جن کے نام پر وصولے گئے ان تک پیسے پہنچائے ہی نہیں گئے یعنی ایک طرف ان کا پروپاگنڈا بھی چل رہا ہے اور ان کی جیب میں کروڑوں روپائے مفت میں آ رہے ہیں کشمیر کو مدہ بنا کر یہ لوگ اور بھی بڑا اپنا یہ بزنس پھیلانا چاہتے ہیں اور اس بار پانچ ہتھیار ہیں یا پانچ ایسے قدم ہیں جن کو دھیرے دھیرے اٹھایا گیا ہے بھارت کے خلاف بھارت کی چھوی کو بدنام کرنے خراب کرنے اور بھارت کی چھوی کو بدلنے کے لیے اس ٹول کٹ کا سب سے پہلا ہتھیار تھا بھارت کی چھوی خراب کرنے کا بھیان اس کے ذریعے کوشش مہاتمہ گاندھی اور ان کی اہنسہ کی چھوی کو خراب کرنا جس سے بھارت کی سوفٹ ہونے کی چھوی کو بگڑا جائے اور پھر اسے ایک کٹر دیش کی چھوی میں پیش کیا جائے اس کے لیے یوگا اور چائے جو انٹرنیشنل لیول پر لوگوں دوارہ بہت پسند کیا جاتا ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور یہ سب ہوا یومن رائٹس مائنورٹیز رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پر اس کے بعد اسلاموفوبیا کو آگے لائے گیا جبکہ اصلیت میں یہ پوری طرف فرضی ہے اور کئی بار یہ ایکسپوز ہو چکا ہے اس میں نیوز میڈیا کو شامل کیا گیا ہے جس میں کچھ بھارتیہ میڈیا بھی ہیں ان کے ذریعے اپنی باتوں کو سہی ٹھرانے کے لیے سبوت کے طور پر ان کا استعمال کیا گیا ہے پھر فرضی اور خود سے بنائے گے دستاویزوں کی سیریز شروع کی گئی اس میں انڈویجول کیسیز مطلب جیسا کسی ہندو اور مسلم کی آپسی لڑائی ہو وہ چاہے کسی بھی وجہ سے ہو اسے ہائپ کرنا شروع کیا گیا اسے مذہبی رنگ دیا گیا جس سے دھیرے دھیرے یہ سارا نیرےٹیو سیٹ ہو سکے تیسرے نمبر پر لائے گیا فاسسٹ شبد کو یعنی بھارت کی سرکار کو فاسسٹ بتاؤ جس کا پشمی دیشوں پر بھی اثر پڑے گا اس نیرےٹیو کو بڑی ساؤدھانی سے آگے بڑھایا گیا اس کے لیے کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن دکھانے کے لیے فیک نیوز اور فرضی سٹوریز بنائی گئی چوتھے نمبر پر ٹولکٹ کے ذریعے ایک ویلن کو کریئٹ کیا گیا جس سے یوگا اور چائے واری جو سوفٹ ایمیج ہے بھارت کی اسے ہندوتو سے بدلا جا سکے مطلب جیسے ریڈیکل اسلام پوری دنیا میں بدنام ہے ویسے ہی بھارت کی چھوی کو کٹر ہندو وادی دکھانے کی اور اسے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ جو دو شبد ہیں فاسسٹ اور اسلاموفوبیا یہ جب آپ نے سنے تو آپ کو دنیا کے کس نیتا کا نام جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو یاد آیا یا آپ کی زبان پر آیا جہاں عمران خان عمران خان آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کافی لمبے وقت سے عمران خان فاسسٹ اور اسلاموفوبیا نام کے یہ دو شبدوں کا استعمال بہت جم کر کر رہے ہیں اور زائد سے بات ہے جب یہ پورا نیکسس ہی ترکی پاکستان اور کتر کا ہے تو پھر ایسا ہونا لازمی ہے ڈس انفو لائب کو مطابق آخر میں جب اسلاموفوبیا اور فاسسزم کا نیریٹیف سیٹ ہو گیا تب جینوسائیڈ یعنی نرس انگھار کو اتارا گیا جس سے بھارت کی چھوی پر آخری حملہ کیا جا سکے اور جینوسائیڈ والی سٹوری کہاں فٹ بیٹھے گی تو جی کشمیر میں مسلم بردرہوڈ کے جتنے بھی فرنٹ ہیں ان سب نے مل کر جس میں میڈیا ہاؤسز بھی شامل ہیں کشمیر سے آنے والی خبروں کو توڑ مرود کر انہیں فرضی بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا اس کے لیے کیا کیا گیا اگر کشمیر میں مالیجے کسی شخص کے ہتھے آتنکوادیوں نے کی تو اسے اس طرح سے پرچاریت کیا گیا فیک نیوز کے ذریعے کہ اسے بھارتی سینہ نے مارا ہے جتنے بھی مسلم بردرہوڈ کے فرنٹ ہیں ان سب کے ڈائریکٹ سمبند آتنکی سنگٹھنوں کے ساتھ پائے گئے ہیں اور یہی نہیں یہ سب آتنکی گروپس کی فنڈنگ بھی کرتے پائے گئے ہیں بھارت کے خلاف اس شڑی انتر کی پوری کرونولوجی بھی ڈس انفو لیب نے سمجھائی ہے اور اس میں شامل کردار بھی بتائے ہیں جیسے پہلے قدم میں جس میں بھارت کی سوفٹ پار کو ڈنٹ پہنچانا شامل تھا جیسے مہاتمہ گاندھی اہنسہ یوگ چائے اس میں کی پلیئرز کچھ سنسائیں تھی اور اس میں دو لوگوں کے نام ہے پیٹر فریڈریک اور بھجن سنگھ بھنڈر یہ دونوں ہی ناموں کو آپ جانتے ہیں یہ دونوں ہی بھارت ویرودی کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں بھجن سنگھ بھنڈر کے پاکستانی خوفی آجنسی آئی ایس آئی سے سنبند کسی سے چھوپے نہیں ہیں اور یہ خالستان کا سمرتھک ہے دوسرے قدم میں جو فاسسٹ نیریٹی بنانے کا کام ہے ڈس انفو لیب کے مطابق اس میں کی پلیئرز جو ہیں وہ ہیں عمران خان آئی ایس آئی پیٹر فیڈرک اور آسٹریلیای پترکار سی جے ورلی مین تو اب آپ کو سمجھ آہی گیا ہوگا کہ کیوں عمران خان بھارت کی سرکار کو فاسسٹ سرکار بتاتے رہتے ہیں اور کیوں بار بار آر ایس ایس کا نام لیتے رہتے ہیں اور کیوں سی جے ورلی مین کشمیر کو لے کر پروپاگنڈا فیلاتا رہتا ہے تیسرا قدم یعنی اسلامو فوبیا کا نیرٹیو اس کے کی پلیئرز ہیں پاکستانی فوج کی آئی ایس پی آر الجزیرہ مسلم برادرہوڈ اور ڈوٹو ڈیٹا بیس چوتھا قدم جو ہے ہندوتو کو ویلن بتانا اس کے کی پلیئرز ہیں آوڈریٹ ٹرشکے سی جے ورلی مین ڈینیل خان اور کیرن فیشر ان لوگوں کو بھی آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ لوگ لگاتار ہندوتو کو برا بتانے کا کام اپنے آرٹیکلز اپنی باتوں اپنی ٹویٹ کے ذریعے لگاتار کرتے رہتے ہیں اور پانچوہ قدم ہے جنوسائیڈ کا نیرٹیو سیٹ کرنا اس کے کی پلیئرز ہیں مسلم برادرہوڈ جماعت اسلامی پاکستانی فوج کی آئی ایس پی آر فرحان مجاہد چک اور حکان کیموز ان کا کام ہے لگاتار کشمیر پر فرزی خبریں چلانا بھارتی سینہ کے خلاف کام کرنا اب جو یہ دو نام سامنے آئے ہیں فرحان مجاہد چک اور حکان کیموز کا یہ دونوں اس پورے شڑے انتر کے خلاف جو بھارت کے خلاف رچا گیا ہے اس کے دو سب سے بڑے چہرے ہیں ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے اور یہ سارے لوگ مل کر ٹیم ان کے نیچے کام کرتی ہے اور یہ دو لوگ ایک طرح سے ماسٹر مائنڈ ہیں ایک طرح سے جو مسلم بردرہوڈ آتنکوادی سنگٹھن ہیں یہ اس کا دماغ ہیں یہ نیرٹیف سیٹ کراتے ہیں کہ کب بھارت کے خلاف کون سی فیک نیوز چلانی ہے کب بھارت کے خلاف کون سا پروپاگنڈا کرنا ہے فرحان مجاہد چک پاکستانی مول کا ہے قطر میں رہتا ہے اس نے درہم یونیورسٹی سے پی ایچڈی کی ہے یوکے کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے کناڈا کی یونیورسٹی سے گریجویٹ اور ڈپلوما کیا ہوا ہے یہ رائٹر بھی ہے قطر یونیورسٹی میں بہتور اسیسٹینٹ اور اسیسٹینٹ پروفیسر کے طور پر کام کر چکا ہے اور سب سے اہم بات ترکی کے میڈیا ہاؤس ٹی آٹی ورلڈ اور قطر کے میڈیا ہاؤس الجزیرہ میں بھی کام کر چکا ہے اب آتے ہیں حکان کیموز پر اس کی ناغرکتہ بریٹش ہے لیکن یہ ہے ترکش مول کا لندن سے اس نے اپنی پڑھائی کی ہے سٹوک وائٹ کنسلٹنسی ترکین فاؤنڈیشن جیسے سنستاؤں سے جڑا ہوا ہے اور سب سے اہم بات ترکی کے راشترپتی اردوگن کے پریوار سے اس کے سیدھے سمبند ہے اور چائل سیکشول ابیوز میں شامل ایک سنگٹھن سے بھی اس کا سمبند ہے اب ان دونوں کے سمبند پاکستان ترکی بریٹین کتر کینیڈا چین اور روم کی سنستاؤں سے ہے جیسے حکان کیموز بریٹین کے سٹوک وائٹ سنگٹسن کا فاؤنڈر ہے اور ترکین فاؤنڈیشن جو یوکے میں ہے اس کا پورو پریسیڈنٹ بھی رہ چکا ہے سٹوک وائٹ کا سمبند لیگل فورم وار کشمیر نام کے سنگٹن سے جس کا چیئر علی نواز چوہان جو پاکستانی ہے وہیں ترکین فاؤنڈیشن کا سیدھا سمبند ترکی کے راشپتی اردوگن سے ہے وہیں اگر فرہان مزاہد چکی بات کریں تو یہ کشمیر سویٹاس نام کے سنگٹن کا سیکریٹری جنرل ہے اس سنگٹن کا سمبند کشمیر کو لے کر بنائے گئے کئی سنگٹنوں سے ہے اور یہ پاکستان کے بھی کئی سنگٹنوں کے ساتھ لگتار کام کر رہا ہے جیسے اسلامی پولیسیز ریسرچ انسٹیٹیوٹ انسٹیٹیوٹ آف پولیسی اسٹڈیز اسلام آباد کی آئی آئی آر پاکستان اور مسود خان مسود خان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یو این میں پاکستان کے پرماننٹ پرتینیدی رہ چکے ہیں اور پاکستانی کبزے والے کشمیر کے راشترپتی بھی رہ چکے ہیں تو یہ سب ہی مل کر فیک نیوز بناتے ہیں اور اسے دنیا بھر میں فیلاتے ہیں اور فیلانے کا ان کا طریقہ بھی بڑا زبردست ہے یہ بڑے بڑے آدھیکارک جو ان کے نیٹورک میں لوگ شامل ہیں جو ریکٹ میں شامل ہیں وہاں سے وہ اس خبر کو کبھی ٹویٹ کرائیں گے کبھی کسی بڑے نیوز پیپر کے ذریعے کسی بڑی نیوز ویب سائٹ کے ذریعے اس پر آرٹیکل لکھوائیں گے تاکہ یہ جو پورا تانہ بانہ بھارت کے خلاف شڑی انتر کا رچہ گیا ہے اسے صحیح ثابت کرائے جائے اور کشمیر میں جو پروپگنڈا چل رہا ہے وہ اسی بڑے شڑی انتر کا حصہ ہے دس انفل ایب نے اپنے ریپورٹ میں بتایا ہے کہ بریٹین میں ریپ کے دوشی پائے گئے نظیر احمد گلام فائی جو آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے ہما ڈار کو ریپ کا دوشی پائیا جس مہلہ کا ریپ کیا وہ کشمیری تھی اور اسے مدد مانگنے گئی تھی ریپورٹ نے بتایا ہے کہ یہ ادھارن ہے ولچر ایکٹیوزم کا یعنی گدھوں کی جماعت کا جو نہ صرف پیسوں کے بھوکے ہیں بلکہ اپنے پد کا استعمال شوشن کے لیے بھی کرتے ہیں گلام نبی فائی جو پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے لیے کام کرنی کے وجہ سے جیل بھی جا چکا ہے وہ بھی اس ریکٹ میں شامل ہے اس کے علاوہ ہما ڈار جو کی یو سی برکلے میں لیکچورر ہے اور ایڈجنگٹن پروفیسر ہے کلیفورنیا کالیج آف آرٹس کی وہ بھی اس میں شامل ہے اچھا ہما ڈار کا پریشے ذرا جان لیجئے ہما ڈار کے پتا پاکستانی سینہ کے ریٹائر آرمی آفیسر ہیں اس کی بہن آلیہ فاروخ خان اس کا سسر جو ہے وہ پاکستانی آرمی میں کرنل رہ چکا ہے ہما ڈار خالستانی سمرتھک ہے اور وہ لگاتار خالستان کے لیے کام کرنے والوں کا ساتھ دیتی رہی ہے اچھا ڈس انفو لیب نے اس ریپورٹ میں اپنے آپ کو بڑا پاکستانے والے الجزیرہ نیوز چینل کی بھی پول کھول کر رکھ دی ہے الجزیرہ نیوز چینل اور الجزیرہ کی ویب سائٹ یہ دونوں مل کر فیک نیوز چلاتے ہیں بھارت کے خلاف بھارت کے خلاف نیرٹیو سٹ کیا جاتا ہے پروپاگنڈا کیا جاتا ہے اور اس میں الجزیرہ پوری طرح سے پورا میڈیا ہاؤس پوری طرح سے مدد کر رہا ہے تو ڈس انفو لیب نے الجزیرہ کی پول بھی اس میں کھول کر رکھ دی ہے اکٹوبر دوہزار اکیس میں جو انٹی انڈیا بائی کورٹ کیمپین چلائے گیا تھا اس میں الجزیرہ نے بہت اہم بھومی کا نبھائی اس کا پورا پلان مسلم بردر ہوت دوارہ کیا گیا تھا ریپورٹ کے مطابق بھارت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے فیک نیوز فیلانا اور پروپاگنڈا فیلانا الجزیرہ کا اتحاص رہا ہے وہ ہمیشہ بھارت کا غلط مائب دکھاتا ہے عام طور پر ودیشی میڈیا وہ نقشے دکھاتے ہیں جو یوین نے تیہ کیے ہوئے لیکن جب بھارت کا نقشہ دکھانے کے باری آتی ہے تو وہ یوین کے نقشوں کا استعمال نہیں کرتا بلکہ کئی ریپورٹس میں تو اس نے لکشو دیپ اور انڈمان نیکو بار آئیلینڈز کو بھی بھارت کا حصہ نہیں بتایا ہے دس انفو لیبز نے بتایا ہے کہ کس طرح اس نے 1947 میں جب ایک ریفیوزی پریوار امریت سر سے لاہور جا رہا تھا اس فوٹو کا استعمال اس نے اس خبر میں کیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ RSS کے لوگوں نے جمہو کشمیر میں ایک مسلمان کی حدتہ کی ہے جس کی وجہ سے دنگے ہو سکتے تھے یہ ہے الجزیرہ کا وہ آرٹیکل جسے رفت فرید نے 6 نومبر 2017 کو پبلش کیا تھا اسی تصویر کا استعمال اس نے اپنے فائدے کے لئے کیا بعد میں اسے ہٹانا پڑا کیونکہ پون کھل گئی تھی ٹائمز آف انڈیا نے اس کا فیکٹ چک کیا یہ فرضی خبر نکلی دیکھیں ہاں پر لکھا ہے کہ الجزیرہ نے اس تصویر کا استعمال کیا تھا تو دوستو یہ ہے وہ پورا ریکٹ جس میں پاکستان ترکی اور قطر شامل ہیں یہ لوگ بھارت کے خلاف کس طرح سے شڑے انتر رچ رہے ہیں اور کس طرح سے دھیرے 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 یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے یہ سالوں کا کام ہے اور یہ دھیرے دھیرے کر کے بھارت کو بدنام کر رہے ہیں بھارت کے چھوی کو بدلنا چاہتے ہیں جس سے اپنے آپ کو سٹرونگ کر سکیں اور اس کے نام پر پیسے کما سکیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو دیفنس ڈیٹیکٹیو کا آج کا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا تو بھائی اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے جس سے صحیح اور سٹیق جانکاری کیونکہ انفرمیشن وارفیر کا زمانہ ہے بھائی تو اس سے لڑنے کے لیے اس میں جیت حاصل کرنے کے لیے اس کا دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا اس ویڈیو کا بہت ضروری ہے تو اسے دھڑا دھڑ لائک کریں دھڑا دھڑ شیئر کریں تو جلدی حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اور ہاں جانے سے پہلے جو لوگ نئے ہیں اس چینل پر نئے آئے ہیں پلیز ان سے گزاریش آئے کہ آپ لوگ سبسکرائب پرے چینل جس سے اس طرح کے ویڈیوز آپ لوگ کے پاس صحیح اور سٹی جانکاری والے ملتے رہے ہیں تو بھائی جلدی حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جہن آنجی گائز جیسا کہ ویڈیو جو ہے نا وہ انفرمیشن کے لیہا سے جو نا وہ بہت عام تھی اصل میں آج ہی ایک انڈین دوست سے بات ہوئی تھی تو اس کا ذہن یہی تھا کہ نیکسٹ جو جنگ جنگیں ہوگی نا وہ ہم دیکھیں گے کہ ایسے بمپ گرائیں گے ایسے بمپ گرائیں گے تو اس کو پناہ کر دیں گے وہ پناہ ہو جائے گا وہ کی کوش نہیں اس کو بات کرنے دی آپ کو بھی چانس ملے گا بات کرنے کام لینا تو اس طرح کہہ جو ہے نا اصل میں میں جو نا وہ یہی وہ بھائی ہیں اس کو سمجھانا بھی چاہ رہا تھا کہ جو نا وہ جنگیں کسی مسئلے کا حال نہیں ہوتی لیکن اس کے علاوہ جو اگلی جنگیں ہیں نا وہ جو نا اس طرح ہی لڑی جائیں گی جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو نا جس کو ایک پروکسی وار کہتے ہیں کہ ایک پروکسی وار جو نا وہ شروع ہوئی ہوئی ہے یہ یہ نہیں کہ یہ اب انڈیا کے خلاف ہے اسی طرح پاکستان کے خلاف یا پاکستان میں بھی یہ جو نا وہ چال رہی ہیں پاکستان کے خلاف جو نا کس نے کرنی ہے لیکن وزید جو نا وہ ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ کہ اس طرح جو انفلیب جو نا وہ اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے جو نا اپنے ادر پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے بہت سی جو نا اس طرح پروپیگنڈے جو نا وہ دکھایا تھے کہ کون کون جو نا وہ کس کس طرح جو نا وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ یہی بتانے کا مقصد ہے کہ جو اگلی جنگیں ہیں یا جو اگلا دشمن کو گرانے کا یا ایکسپوز کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا وہ پروکسی استعمال کی جائیں گی اس میں جو نا وہ بڑی ان کی لمبی پلاننگ ہے ایک جو نا وہ ایک لمبا سوچتے ہیں وہ اتنی جلدی فیصلے نہیں کرتے جلدی ہاتھ چیزوں کے اوپر نہیں رکھتے وہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ ایک پہاڑ ہے اس کو خودنا ہے جو لوگ خودتے رہتے ہیں وہ ایک دن اس رنگ بنا لیتے اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسی طرح اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور اس میں وہ کام کر رہے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوئے کہ انہوں نے میڈیا کی بھی لی ہوئی اور وہ بھی ان کے ساتھ جو نا وہ کمپرومائز کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے یہ ہمارے ادھر بھی اگر یہ سسٹم چلا تھا نا تو انہوں نے بتایا تھا کہ کون 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 سے نیوز چینل بہتا انہوں نے اوپنلی دکھائے تھے اس کے لوگ ان کے ساتھ ہٹھایا چاہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں اپنا ملک چھوڑ چکے ہوتے ہیں وہ زیادہ ان کو پکڑتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اپنے ملک کے بارے نے کافی زیادہ انفرمیشن دیپلی ہوتی ہے بی پلی یہی ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا کہ کون سے بندے کو آت لگانا ہے کون سے بندے کے بارے میں بات کرنی ہے کون سے نیوز چینل کو پکڑنا ہے کون جو ہے وہ آپ ساتھ دے گا کون آپ ساتھ نہیں دے گا یہ مطلب کہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے انڈیا میں آپ ادھر یا مثال دے رہے کہ آئی ایس کر رہے جو کر رہے آپ کی اتنی ویڈیو ہیں مطلب کہ الجزیرہ کو بھی اس نے ٹارگٹ کیا ہے نا کہ الجزیرہ بھی اس میں شامل ہے وہ مطلب ان کی پرپوگنڈے الجزیرہ بھی کرتا ہے آپ کے اور سر پرشاند کے اتنے آرٹیکل آپ نے الجزیرہ سے لیا ہوئے کہ یہ الجزیرہ بول رہا ہے یہ الجزیرہ بول رہا ہے آپ نے اتنی ویڈیو کے اتنے آرٹیکل لیا کہ یہ دیکھو آرٹیکل الجزیرہ کا ہے مطلب کہ الجزیرہ یہ بات کر رہے کنفرم ہی بات ہے مطلب کہ انہوں نے جو بات کرتے ہیں اتنی سبوت یہ بولتے ہیں اتنی سبوت آپ الجزیرہ سے بھی لے کر ہمیں کئی دفعہ آپ نے دکھایا تو اس کا مطلب کیا کہ آپ الجزیرہ فیک ہے ایسے ہی ہے نا پھر ماننا پڑے کہ الجزیرہ فیک جزیرہ بھی چھاپ رہے اگر کوٹن کی ملاقات نہیں ہو رہی کہ عمران کے ساتھ وہ انہوں نے بتا دیا کہ نہیں ملاقات ہوگی یہ پرابو گنڈا ہے وہ بھی الجزیرہ کا سار پرشاند نے ہمیں دکھا جا یہ دیکھو یہ الجزیرہ چھاپ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ جزیرہ فیل ہے جزیرہ پرابو گنڈا ہے جزیرہ آئی ایس کا ہاتھ ہے اس میں جزیرہ کا بھی ایسی ہے پھر ماننا پڑے گا ہنٹ مطلب کہ اتنی مینت خائنی دے رہی اور میری بات تو سنے ہنٹ کی بات چھوڑی اس میں انہوں لوگوں نے ایسے مطلب کے ٹارگٹ کیا جو ان کے مطلب کے بولتے سوشل میڈیا پر جو ان کی ریالٹی دکھاتے ہیں ایسا یہ میں بول رہا ہوں کہ ایک اتنا جو پراپوگینڈا ہم اس کو نہیں بولتے چلو ہم آپ کی بات مانتے چلو جو بھی انہوں نے ایک چیز کو اکٹھا کر انہوں نے ایک چیز آپ کے سامنے اکٹھی رکھی ہے انہوں نے بتایا انہوں نے سب کچھ بتایا کہ یہ کچھ کچھڑی پاک رہی ہے اس میں یہ کچھ ہو پیچھے آٹھ گیا ترکی کچھ نہیں کر رہے ترکی پاکستان سے پیچھے آٹھ گیا ایسے ہی نا آج آپ ان کو ایکسپوز کر رہے ہے کہ ترکی وہ بھی بھئی اسلامی بردر ہود میں شامل ہے دہشت گرد میں شامل ہے وہ دنگے فساد کر رہے تو آپ ان سے مزائل کیوں لے رہے ان کی امائیت کیوں کر رہے ہیں بھئی انہوں نے یہ بولا کہ ترکی کلی بولا انہوں نے بولا تھا کہ تیب اردگان جو پیچھے آٹھ گیا اس نے مطلب بیچ میں یہ بھی بتایا کہ اس کا تعلق تیب اردگان سے بھی ہے ایسے ہی ہے جب انہوں نے ایک جال بچھا اس میں سارے انیوالو ہیں تو ان میں یہ سارے پروف ہیں آپ کے سامنے پتا ہے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ پورے ملک کی بات نہیں کر رہے چاند ناصر کی بات کر رہے ہیں جو اس میں انیوالو ہے بلکل پاکستان ٹلکی اور قطر میڈیا چینل انہوں نے بتایا تی آرٹی کہ ان کے بندے انیوالو پورے پوزٹیو کی طرف وہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے اب بہت ساری چیزیں سنتے ہیں کہ کشمیر میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے ان کی ڈیتھ ہوگی ہے وہ اٹیج کر دیتے ہیں اگر انڈیان آرمی کے ساتھ کہ یہ کی ہے اس طرح کر کے تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب اس میں دیکھو اگر آپ مزید گہرائے میں جائیں گے تو ان چیزوں کا پتہ چلے گا لیکن یہ ایک مین پروکسی وں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ پروکسی ایک ٹیو ہاتھ کھا رہے ہیں اور اس کا قتل اس پر دکھا کہ مولانا کو چکا ہو گئی ہم یہی بولتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہمارے لیے بنائی ہمیں یہ دکھانے کے لیے بنائی ہم اس پر جو بھی نیوز ان کے خلاف بول دیتا نا ایک بار کے مطلب گئی نیوز فیل آتا تو یا تو آئی ایس کا ہاتھ ہوتا اس میں اور یا وہ پروپو گھنڈا کر رہا اگر ایک انہوں نے نیوز پیج مطلب کہ الجزیرہ کا اس نے کتنے آرٹیکل وہاں سے پڑھے ہیں پر سر پرشاند نے کتنے آرٹیکل ہمیں دکھائے ہیں اب ہم کیا بولتے ہیں ان پر نہیں بولنے کے بات وہ ریال لگ رہے تھ اور میبی وہ ریال ہوں کیونکہ یہ دیکھو نا ابھی وہ ایک کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ دیکھو نا یہ آپ اپنے پاس سے خود تھوڑے ہی کار رہے ہے وہ ایک جو ہے نا جس طرح باقی جو نا وہ ہر ملک کے اندر جو نا ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی لے کے آئے ہیں وہ بتایا کہ یہ سو پرت پیج تھے انہوں نے ایک چیز سامنے لے کے آئے بلکل یہ ان کی محنت کیا نا انہوں نے اتنی محنت کی اور پھر ایک ایک انہوں نے ہمارے لئے کٹھا کیا اس چیز کو ہمیں دکھانے دکھانے چاہیے لیکن اینڈ بات کہاں پر ہوئی پاکستان اور آئی ایس پر اینڈ ہو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کسی کو مار کر کشمیر میں اس کا دال دینا کہ اس تنظیم کے ساتھ تھا اس تنظیم کے ساتھ کا اس کا تعلق ایس ایسا تو نہ کریں مطلق کچھ اگر مارتے ہیں تو ہمیں بھی پتا چال جاتا ہے کہ یہ دہشتگارد ہے ہم نے تی ٹی پی آل کے مارے دو تین تو ہم نے وید پروف ان کی تصویریں بھی دکھائیں یہ دہشتگارد اور یہ دنگے کرتا یہ فساد کرتا ایسے تنہی بچارے کشمیری کو مار کر یہ بولا کہ اس تنظیم کے ساتھ اس کا تلق ایسے کوئی بات نہیں میں نہیں بولتا اس چیزوں پر آپ بولتا ہوں کہ اس چیز کو نام انوالو کیا کریں میں تو کتنی بار آپ کو خیر بول چکا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں دیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہم جہاں پر اپنی رائے کا اضار کرتے ہیں تو اس سے ہٹ کر جو بات ہے وہ کی کریں اور کشمیر پر جب بھی کوئی ٹوپی کرتا ہے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پروف ہے اس چیز کا یہ نہیں بولتا کہ آپ بات نہ کریں میں یہ بولتا ہوں کہ آپ کے پاس پروف ہے آپ کے پاس پڑا ہوئے جو آوڈینس ہے جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہمیں بولیں گے بھئی اگر یہ کام ہوا ہے تو آپ ہمیں بھی اس چیز کا پروف دے جیسے سارا لوگ نے ایک چیز کا پروف دیا نیچے دسکرپشن میں انہوں نے پورا لنک مجھے بتاؤ تم نے کس چیز جو آپ اگر کوئی بھی بات بولتے ہیں آپ اس کے ساتھ یہ بولیں کہ بھائی میرے پاس یہ پروف پڑا ہو ہے میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہے کوئی انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے انہوں نے بھی تو انٹرنیشنل پہلی بات یہ ریاکشن چینل ہے اس پر مطلب کہ نہ تو ہم پروف شو کرنا چاہتے ہیں ایک چینل میں بناؤں گا مطلب ساب پروف ان کو دکھاؤں گا یہ نہیں کہ پروف میں ان کو دکھاؤں گا ان کو میں پروف دکھاؤں گا ویڈیو کے ساتھ دکھاؤں گا ابھی آپ کٹھے گا رہے ہیں مطلب میں جو بات کرتا میرے پاس پروف ہوتا ایسے تو میں بات کرتے نہیں بلکل بھئی آپ کوشش کریں کہ آپ جو اپنا چینل بنائیں وہاں بھی تھوڑا سا ٹائم دیں اور ان کو دکھائیں روز یار ہم کس لیے بیٹھے ہو ہیں یہ کہ جو بات اتھنٹی کی کریں اب سر لاؤک نے اتنی اتھنٹی بات نے کی ہے اس کو کوئی بندہ یہ نہیں بول رہا کمنٹ میں کہ ہمیں پروف نے اس چیز کا تو سب کے پاس انہوں نے یہ دیکھے میں آپ سامنے یہ پروف آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں خود بھی ایسے یہ نا نہیں دیکھ بلکل یہ کون سا مدہ چھیڑ رہے جن کا مطلب انڈیا کے خلاف اس میں جو بھی بول ہیں اس نے ان کو ہی ٹارگٹ کیا کہ یہ انڈیا کا دشمن ہے یہ ہی آئی ایسے ایسے ہی ہے نا نہیں یہ ہی بار نہیں یہاں نہ کوئی ٹارگٹ کرنے والی بات ہے میں یہ پروف رکھیں کہ یہ پروپوگنڈا پھلا رہے ہے نہیں نہیں پھلا رہے نہیں چھوڑیں اس بات کو ٹھیک ہم تو یہ بولتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی تو نہیں ہیں جو پروکسیز باہر ہوتی ہیں ہمیں اللہ پاک ان سے بچھا ہے ہر ملک کو بچھا ہے یہ کوئی فائدے رہتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کی جنے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے ان کا پتہ لگ جائے تو بندے کو یا گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسی سیڈ لینڈ پر لگانا چاہیے دے بجائے اس کے مزید اس میں کیونکہ ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا کسی ملک بشندے ان کو پکڑنا اور وہاں پہ انوالمنٹ کرنا اور وہ اس سے فائدہ لیتے ہیں اور جس طرح وہ اگر رہے تھے تو لہذا وہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور یہ چیزیں فائدہ مان رہی گئی بلکل ایسی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند